اسلام علیکم فرینڈز آج ہم علو کے کباب بنائیں گے علو کے کباب کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے لئے دیکھتے ہیں آپ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ بوائل پٹاٹوز ہمیں رفاس تقریباً ایک کلو کے قریب ہیں اس کے بعد چلے آئیے اور دیکھتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ دنیا اور پودینہ ہے یہ جتنا آپ کو نظر آرہا ہے اس سے ہاف دھنیے سے ہاف تھوڑا سا پودینہ ہے زیادہ پودینہ نہیں ہے اس کے بعد یہ پیاز ہے یہ اتنا پیاز میں نے چاپ کر لیا پیاز کو آپ نے فائنلی چاپ کرنا ہے یہ زیادہ موٹا موٹا نہیں ہونا چاہیے یہ اتنے سائز کی یہ میں نے تین مرچیں چاپ کی ہیں یہ بھی فائنلی چاپنا ہے بہت باریک باریک چلیں بورڈر مسالوں کی طرف آتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بورڈر مسالوں میں کون کون سے جائیں گے یہ کٹی لال مرچ ہے اور یہ بسی لال مرچ ہے اور یہ نمک یہ سب ایک ون ٹی سپون ہے یہ سب بس ایک سوری میتھی ہے کالا نمک ہے اور یہ دنیا پاورڈر اور زیرا پاورڈر پہلے تھا یہ کالا نمک اگر ہے تو ڈالیں اگر نہیں تو پھر بھی کوئی نہیں اگر ہوگا تو زیادہ اچھا ہوگا اسے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا چلیں آلو کو آپ اس طرح ہاتھوں سے میش کر سکتے ہیں یا ویسے آپ میشر سے میش کر لیں ان سب چیزیں کو مکس کر کے ہم یہ اپنا امیزہ بنا لیں گے یہ اس میں چاٹ مسالہ تھوڑا سا رائے گیا تھا مجھے پہلے بتانا وان اینڈ ہاف ٹی سپون اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں نہیں تو آپ اس میں لمن جوز ڈال دیں یہ بریڈ کرمز ہے تقریباً دو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون بریڈ کرمز ہیں اور یہ پیاز ہیں یہ پہلے امیزہ بنا کر اس کو تھوڑی دل میں راکے دیتی ہوں پھر اس کے بعد جب ٹکیاں ان کی بنانی ہیں پھر میں اس میں پیاز اور بریڈ کرمز ڈالوں گے رجید دیکھیں میں پیاز اور بریڈ کرمز ڈال کے میزہ تیارا یہ تھوڑا سا سٹیکی ہو جاتا ہے پیاز کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا آئل لگا کے پھر آپ اس کی ٹکیاں بنا لیں اس طرح ہاتھوں سے ہاتھوں کی مدد سے آپ اس کو آپ دونوں ہاتھوں کی مدد سے ان کو بنا لیں اب میرے پاس میں مجبوری ہے کہ ابھی میرا ایک ہاتھ فارغ نہیں ہے اور میں ایک ہاتھ سے مجھے بنانی پاہ رہی ہے آپ اس کو اس طرح ان کی ٹکیاں بنائیں ٹکیاں بنائیں اور اور ان کو آپ فرائی کریں یہ میں جی بیسن میں فرائی کروں گی یہ ہافی ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون اس میں زیرہ ایڈ کر دوں گی بیسن میں بیسن کو آپ چھان لیں ہمارے پاس تو اچھا چھنا فائن بیسن ہوتا ہے اس لئے مجھے چھاننے کے ضرورت نہیں ہے تو آپ کے گھٹلیاں ہوتی ہیں بیسن میں تو وہ چھاننے سے ذرا نکل جاتی ہے اور ہماری پیسٹ جب ہم بنائیں گے تو وہ بڑی اچھی فائن پیسٹ بنیں گے کیونکہ اس کے لئے میں فائن پیسٹ چاہیے گھٹلیوں کے بغیر میں تو اس کو تھوڑا سا سے فوک کی مدد سے ذرا حلاؤں گی تو ہمارا یہ بیسن میرا ٹھیک ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ اس میں تھوڑا سارا زردہ کلر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے چاہتے ہیں کیونکہ اس کا زرا کلر بڑا اچھا فائن کلر آ جائے گا اور یہ دیکھیں میں اس میں زردہ کلر ایڈ کر کے میں اس والے بیٹر سے اس کو زرا بیٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ بڑی اچھی فائن پیسٹ بن جائے فرنز اگر آپ چاہیں آپ انڈے کی کوٹنگ کر سکتے ہیں آپ بیسن کی کوٹنگ کر سکتے ہیں بغیر کوٹنگ کے بھی آپ ٹکی امنا نہ جائے اس کے لئے پھر آپ تھوڑا سارا آپ کو آئل ہلکا لینا پڑے گا آپ کو بڑے کم آئل میں ان کو فرائی کہلیں شیلو فرائی کرنا پڑے گا یہ بھی میرا بھی آئل کام یہ میں بھی اس کو شیلو فرائی ہی کروں گی زیادہ یہ دیکھیں ایک کباب میں نے بغیر کوٹنگ کے ڈالا ہوا ہے تو اس طرح بھی ٹھیک ہے کیونکہ میرے گھر میں یہ بیسن والی کوٹنگ پسند کرتے ہیں تو میں بیسن سے بناتی ہوں اس سے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ ایسے بھی ٹرائی کر کے دیکھیں یہ دیکھئے یہ میں نے اندر ڈال دی ہے اپنا آئل کو آپ چیک کر لیں کہ آئل کا گرم ہے آپ اس میں ڈالیں دوسرا یہ ہے کہ آپ چمچہ کی مدد سے گرم آئل کو آپ سے اپنے کبابوں کے اوپر ڈالیں تو جو اوپر والی لیر ہوگی بیسن کی وہ بھی تھوڑی سخت ہو جائے گی پک جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے کباب کو فلپ کریں گے تو پھر جو بیسن ہے وہ ہمارا تیل کے اندر نہیں جائے گا نہیں تو اگر اس طرح بیسن ویسے ہی ہوگا ہے لیکوڈ فام میں تو جب ہم فلپ کریں گے تو وہ تیل کے اندر بیسن آئے گا تھوڑا سارو یہ چھوٹے چھوٹی سی پھلکیاں بن جائیں گی آپ کو دیکھیں نظر بھی آ رہی ہوں گی یہ پھلکیاں بن جائیں گے پھلکیاں وہ پھر آستہ آستہ جال جاتی ہیں کالی ہو جاتی ہیں یا تو پھر ان کو آپ بار بار نکالیں گے اگر نہیں نکالیں گے تو پھر وہ تیل کو خراب کریں گے اور آپ کے یہ کباب کے اوپر بھی گو لگ جائیں گی اس لئے آپ اس طرح اوپر تھوڑا سارا تیل ڈال دیں تو اس سے بڑا اچھا رہے گا آپ کے تیل بھی صاف رہے گا یہ دیکھئے میرے کباب اس طرح ہو گئے ہیں چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں اب ان کی فائنل لک دیکھتے ہیں کیسی ہے آپ کو دکھاتے ہیں تو چلیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پساند آئی ہے تو پریز اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور اچھے اچھے سے کومنٹ کر دینا تو چلیں ملیں گے آپ کو نیکسٹ ریسپ ایک ساتھ اللہ حافظ